پیرِ ارچی جا جو لوگ آئے دم تعویز کے لیے تو وہ انہی کے اونے فرح فرمایا کرتے تھے کہ ان کے پاس جاؤ وہ آپ کو دم اور تعویز میں جیسے میں نے مولوی محمد جمعہ ترکمن کا نام لیا مولانا محمد صالح نام کے ایک ہوتے تھے مولانا عبدالسلام صاحب کے ہوتے تھے اسی طرح قاری اسلام الدین صاحب ہوتے تھے یا محمد اسلام صاحب کے نام پہ آپ کے خلفاء کرام ہوتے تھے تو مبارک صاحب علی رحمہ ان کے لیے وقتاں فوقتاں لوگوں کو ان کی طرف ریفر کرتے تھے کہ جائیں وہاں پر کیونکہ اگر آپ زیادہ شغل دم اور تعویز پہ فرماتے تو پھر سلوک و تصوف کا کام جو ہے وہ کم پڑ جاتا آپ کے عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کبھی کبھائر کئی لوگوں کو خود بھی تعویز دیا کرتے ہوتے تھے دم بھی فرمایا کرتے ہوتے تھے اور اس تعویز اور دم کے بدلے میں آپ جو ہے وہ شکرانہ بھی لیا کرتے ہوتے تھے اکثر و بیشتر جو ہے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ جو ہے وہ دم اور تعویز کے لیے نظرانہ اور شکرانہ لیتے تھے تو آپ نے پھر ان کو صحابے کرام کی وہ حدیث بطوری دلیل اور بطوری ثبوت پیش کیا کرتے ہوتے تھے کہ جو مشہور معروف ہے کہ کچھ صحابے کرام ردوانہ علیہ جمعین جہاد سے واپسی پر ایک علاقے میں گاؤں کے پاس آئے اور گاؤں والوں کو انہوں نے کہا کہ ہمیں رات یہاں پر ٹھہرائیں تو انہوں نے انکار کیا گاؤں والوں نے پھر رات کو اس گاؤں کی سردار کو سامپ نے یا کسی اور چیز نے ڈسا تو وہ لوگ پھر رات کے وقت اس کو لے کے آئے اور جو قبیلے کے سردار تھا اسے لے کے آئے دم کرنے کے لیے تو جو صحابے کرام ردوانہ علیہ جمعین کے جو کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ میں تو ایک صورت پہ اس کو دم کروں گا کہ میں ان سے سو بیڑ بکریہ لوں گا سور فاتحہ پڑھ کی اور سو بیڑ بکریہ ان کی نظرانے اور شکرانے کے طور پر وہاں سے لی اور پھر صحابے کرام ردوانہ علیہ جمعین کا اس پر اختلاف ہوا کہ کئی صحابے کرام نے یہ فرمایا کہ یہ تو اللہ کی کلام پر اجرت لینا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَّنًا قَلِيلًا کے زیل آتا ہے اور کچھ صحابے کرام نے کچھ اور کیا حتیٰ کہ یہ قضیہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کے پاس آیا حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لیوے بیڑ بکریوں سے کھا بھی لیا تھا تو یہ آپ دلیل دیا فرمایا کرتے تھے